شام میں سوہ کروڑ افراد فوری امداد کے منتظر شام میں جاری جنگ بلا شبہ اس دور کا سب سے بڑا اور دیر پا انسانی بہران ہے جہاں چھ سالہ جنگ میں لاکھوں افراد کی جانے ضائع ہو چکی ہیں اور کئی ملین افراد بے گر ہو کر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ایک جانب شام میں بشار الاسد اور اس کے حامی جیت کا جشن منا رہے ہیں دوسری جانب شام کے 63 لاکھ لوگوں کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہیں جبکہ ایک کروڑ پچیس لاکھ ایسے لوگ ہیں جن کو فوری امداد کی ضرورت ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا گیا ہے کہ برسوں سے خانہ جنگی کے شکار شام میں اس وقت تباہ کن حالات کا سامنا کرنے پر مجبور سوہ کروڑ سے زائد انسانوں کو فوری مدد کی اشد ضرورت ہے کیونکہ ان میں سے تیس لاکھ شامی باشندوں تک امدادی کارکنوں کی رسائی بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ان تک امدادی ٹیمیں پہنچنے سے قاسر ہیں اقوام متحدہ میں برطانوی سفیر نے سلامتی کونسل کے مستقل ارکان امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شام میں قیام امن کے لیے مذاکراتی دور کی کامیابی کے لیے کوششیں تیز کریں عالمی میڈیا ریپورٹس کے مطابق عالمی ادارے کے امدادی کاروائیوں کے رابطہ اکار مارٹ لوکاک نے اردن سے ایک ویڈیو خطاب کے ذریعے سلامتی کونسل کے ارکان کو بتایا کہ شام میں بشار الاسد کی جانب سے جنگ جیتنے کے دعوے کے باوجود تیرہ ملین یعنی سوہ کروڑ شامی باشندوں کو ابھی تک فوری مدد کی ضرورت ہے سلامتی کونسل کے ایک اجلاس کو بتایا ہم جس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ کسی بھی شک و شبے سے بالاتر ہے اور وہ یہ ہے کہ شام کے خونریز بہران کے عام شہریوں پر ابھی تک شدید اثرات مرتب ہو رہے ہیں اقوام متحدہ کے اس عالی اہلکار نے سیکیورٹی کونسل کو بتایا کہ شام کے صرف ایک شمالی شہر اررقہ سے جسے دائش نے اپنا دار الخلافہ قرار دے رکھا تھا چار لاکھ چھتیس ہزار افراد فرار ہو کر ساٹھ سے زائد مختلف مقامات پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے اسی طرح شام کے مشرقی شہر دیر الزور سے روان سال اگست سے لے کر اب تک ساڑھے تین لاکھ شامی باشندے اپنے گھر پار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ان میں سے دھائی لاکھ یا ایک چوتھائی ملین تو ایسے شامی باشندے تھے جن کے پاس صرف اس سال اگست سے لے کر اب تک دیر الزور میں اپنے گھروں سے رخصتی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا مارک لکاک کے مطابق مجبور ان سوہ کروڑ سے زائد شامی باشندوں میں سے قریب تیس لاکھ تو وہ ہیں جو ایسے علاقوں میں مقیم ہیں جہاں امدادی کارکنوں کی ان تک رسائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سلامتی کونسل کے ارکان کو بتایا گیا کہ ان حالات کی وجہ سے شام میں اقوام متحدہ اور اس کے پارٹنر اداروں کی طرف سے جن امدادی منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے وہ اس وقت دنیا بھر میں سب سے بڑی امدادی کاروائیاں ہیں شامی امام پر چھ سالہ ظلم و ستم اور جنگی صورتحال نے لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو دعو پر لگا دیا ہے جو اس جنگ میں جان کی بازی ہار گئے وہ بھی لاکھوں میں ہیں لیکن باقی رہ جانے والے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں شامی امام تک امدادی سامان پہنچانے کی کوششوں کو خود بشار الاسد کی شیعہ فورسز رکتی ہیں بارہا امدادی قافلوں پر حملے ہوئے اور امدادی سامان یا تو تباہ کر دیا گیا یا لوٹ لیا گیا مگر متاثرہ لوگوں تک نہیں پہنچنے دیا گیا سوا کروڑ لوگوں کو اس وقت خوراک لباس اور مکانات کی ضرورت ہے کیونکہ اس شدید سرد موسم میں سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے کئی لوگ جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں بالخصوص معصوم بچے اور بڑے اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں شام میں پیدا ہونے والے اس شدید بہران کے فوری ازالے کی ضرورت ہے ایمان کی کرن ہدایت کی جما ویسال اردو